اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو سنگیو بھراہو کیسے ہیں آپ سارے امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں بائیو سنثیٹک میکنزم آف گولڈ نینو پارٹیکل دیکھیں گولڈ نینو پارٹیکل بنانا کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہے اور اس کے لیے ملٹیپل ویز اگزسٹ کرتے ہیں کسی بھی میٹر یا میٹل اکسائیڈ کے نینو پارٹیکل بنانے کے لیے نمبر آف ویز اگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہم بائیو سنثیٹک بائیو سنثیز پروسس جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں آج کل اس کی دو وجہ آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے جو آڈینس ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور یہ ایک نیو وی ہے اس کی یعنی یہ ڈیویلپنگ فیز میں ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بائیو سنثیز ایف گولڈ نینو پارٹیکلز ہے یہ کیسے ہوتی ہے دیکھیں جتنی بھی بائیو سنثیٹک میکنیزم ہے وہ دو سٹیپس ہوتے ہیں یعنی یہاں پر بھی آپ کو ٹو میجر سٹیپس نظر آئیں گے اور ہاں ہم نے اس میکنیزم میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو گرین سنثیز ہے آپ کو نہ ٹمپریچر چاہیے نہ آپ کو پریشر چاہیے کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں چاہیے نہ آپ کو کوئی ایکسپینسیو قسم کے کیمیکلز چاہیے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیو سنثیٹک میکنیزم جو ہے یہ بہت سستہ پڑتا ہے بہت آسان ہے بہت سہل ہے تو اس کے جو دو سٹیپس ہیں پہلے سٹیپ میں تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے جو آپ بائیولوجیکل ایکسٹیکٹ پریپیئر کرتے ہیں یعنی آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ نے چونکہ نینو پارٹیکلز بنانے ہیں اور وہ گرین سنثیز ہے تو پہلے سٹیپ میں آپ کے پاس یہ ایک بیکر ہوگا اور اس بیکر میں آپ کیا کریں گے آپ بائیولوجیکل ایکسٹیکٹ بنائیں گے بائیولوجیکل ایکسٹیکٹ میں آپ پلانٹ ایکسٹیکٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ بیکٹیریل بھی بنا سکتے ہیں یا فنگی کا بھی ایکسٹیکٹ بنا سکتے ہیں تو جو بھی ایک سٹیکٹ آپ نے بنانا ہے یہ آپ پہلے سٹیپ میں یہاں پہ بنا لیں گے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یہ تیار ہو جائے گا تو آپ نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے نیکس سٹیپ میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپ نے یہاں پہ ایک سلیوشن بنانا ہے تو میں یہ بتاشا دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اور ابھی تو آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ اگلا جو سلیوشن ہم بناتے ہیں وہ ہم اس سالٹ کا بناتے ہیں جس میٹل کے ہم نے نینو پارٹیکل بنانے ہیں اور اس کا ایک سالٹ سلیوشن بنائیں گے اگر آپ نے سلور کا بنانا ہے تو آپ سلور نائٹریٹ سلور کا کوئی سالٹ لیں گے اگر آپ نے سوڈیم کا بنانا ہے سوڈیم کا سالٹ لیں گے تو جس بھی میٹل کے آپ نینو پارٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں اس کا سالٹ کا سلیوشن بنائیں گے اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا یہ آپ کے پاس سینکٹ سٹیپ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہ دو کام کر لیے اب اگلا کام کیا ہے آپ پوچھیں گے کہ سر ابھی کیا کریں تو سر آپ کو جواب دیتے ہیں کہ ابھی آپ نے کرنا کیا ہے ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ والے جو دو بنا لیے ہیں یہ ایکسٹریکٹ اور یہ آپ کے پاس سالٹ سلیوشن ان دونوں کو مکس کرنا ہے یعنی اس پہلے کو اٹھا کے اس میں ڈال دیں یا اس دوسرے کو اٹھا کے اس میں ڈال دیں یہ اکارڈنگ ٹو لٹریچر ہوگا تو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے نتیجے میں جیسے ہی سب پہلے آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے یہ جب سالٹ ہم اس بیکر میں ڈیزول کریں گے تو یہ والا سلیوشن ہو جائے گی یعنی یہ ڈیزولیشن کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ اسے ہم کہتے ہیں کلورو اورک ایسٹ ٹھیک ہے یہ جو ہے جب جیسے ہم اسے پانی میں ڈیزول کریں گے تو یہ ایچھ آئین دے دے گا یہ ہمیں گولڈ کے آئین دے دے گا اور یہ ہمیں کلورائیڈ آئین دے دے گا یہ گولڈ کے آئین ہیں ان کو ریڈیوز کرنے کے لئے اب ہم نے تو اس کے پارٹیکلز چاہیے نا گولڈ کے تو آپ کیا کریں گے یہ گولڈ کے آئین اس میں پڑے ہیں ٹھیک ہے اس بیکر میں تو اب آپ کیا کریں گے ان گولڈ کے آئین والے یہ والے جو بیکر ہے اس سلیوشن کو اٹھا کے اس میں ڈال دیں گے یا اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے جب آپ مکس کریں گے تو پھر یہ ہوگا ٹھیکی سارے ترین اولیٰ ہیں منزل کے کالورائیٰ آئین کی عورت دریان ہوگی یعنی یہ اس کے اکسیڈیشن ہوگی تو یہ الیکٹرون لوس کرے گا یہ والے الیکٹرون ہمیں مل جائیں گے اب بیسیکلی یہ والے جو گولڈ آئین ہے یہ والے جو گولڈ آئین ہے اس کو یہ والے الیکٹرون چاہیے تاکہ اس کو جب یہ الیکٹرون ملیں گے نا اس گولڈ آئین کو یہ والے الیکٹرون ملیں گے تو یہ گولڈ میٹل بن جائے گی تو یہ والے گولڈ آئین یہاں سے یہ الیکٹرون لے گا اور یہ والے آپ کے پاس گولڈ کا نیوٹرل ایٹم بن جائے گا اور یہ والے ایک الیکٹرون رہ جائے گا اس طرح کی ریاکشن اگر تین ہوں گے تو یہاں پہ تین الیکٹرون ہو جائیں گے اور وہ تین الیکٹرون دوبارہ یہ لے کے آپ کے پاس کیا بن جائے گا گولڈ کا ایٹم بنا دے گا یہ پورا وہ پروسیجر ہے یہ وہ پورا پروسیس ہے جس کے تھوڑ یہ گولڈ نینو پارٹیکل بنتے ہیں اب یہ کہتا ہے دوسرے سٹیپ میں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں گروڈ اینڈ سٹیبلائزیشن ریزلڈ ان دے گولڈ نینو پارٹیکل فرمیشن دوسرے سٹیپ میں آپ نے چکے سے مکس کرنا ہوتا ہے تو یہ والے گولڈ نینو پارٹیکل پہلے گروڈ کرتے ہیں اور پھر ایٹ نینڈ آف دے دے یہ سٹیبلائز ہوتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ گولڈ کے نینو پارٹیکل بننا شروع ہو گئے ہیں جب آپ نے ان دونوں کو مکس کیا تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لیا کہ یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے یہاں پہ یہ والے رییکشن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اب آگے چلتے ہیں اور آگے وہی باتیں ہیں جو ہم کر چکے ہیں لیکن باتیں تو ہم کریں گے اور وہ باتیں یہ ہیں یہ بسکلی میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ ایکسٹریکٹ بناتے ہیں یہ دو کام کرتا ہے پہلے تو آپ گروت میں یا ریڈکشن میں ہلفل ہوتا ہے اور پھر ان پارٹیکل کو سٹیبلائز بھی کرتا ہے ٹھیک ہے آگے پکچر میں ہم جا کے دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہاں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میکنزم آف بیکٹیریل مائکرو آرگنزم ہے یہ ایک پوری فیکٹری کے طور پہ پروڈکشن آف گولڈ نینو پارٹیکل ابھی کام کر رہا ہے یعنی یہ کمرشل یوٹیلائزیشن ہے اس کی ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ میں فضائی باتیں ہیں ہوائی باتیں ہیں یا ملتب ہم صرف لٹریچر کے حد تک کریں گے بلکہ انڈسٹری میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب جو بائیو سنٹسز ہے یہ میکنزم میں مائکرو آرگنزم سے اگر آپ انہیں بناتے ہیں تو اس کی دو میجر ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سیلولر اور دوسری کو ہم کہتے ہیں انٹرا سیلولر بیسٹ پروڈکشن تو اب جو ایکسٹرا سیلولر ہے اس کا مطلب ہے کہ سیل سے باہر انٹرا سیلولر کا مطلب ہے سیل کے اندر یہ ہم آگے جا کے ان دونوں ٹرمز کو ہم دیکھے بھی گئے ٹھیک ہے اب یہ جو ایکسٹرا سیلولر جو سیل سے باہر بائیو سنٹسز ہوتا ہے یہ آوٹسائیڈ ڈا بیکٹیریہ سیل ہوتا ہے بے ٹرپنگ اینڈ ریڈیوسنگ میٹل آئین ان دہ پریزنس آف انزائمز یہ کیا کرتا ہے میٹل آئین کو بیکٹیریہ سیل کے باہر اسے ٹرپ کرتا ہے میٹل آئین کو اسے ریڈیوس کرتا ہے ان دہ پریزنس آف انزائمز انزائمز کی موجودگی میں جبکہ انٹرا سیلولر میں کیا ہوتا ہے میٹل آئینز جو ہیں وہ بیکٹیریہ سیل کے اندر مایکروبیل سیل کے اندر ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ انزائمز کی موجودگی میں ریڈیکشن ہوتی ہے اس کو اگر ہمیں میں آپ کو سکیمیٹک کی طرف بتا سکوں تو یہاں پہ آگے ہم اس کی سکیمیٹک بھی دیکھتے ہیں یہ بیسکلی یہ یہاں پہ آپ کو یہ دو سٹیپس نظر آ رہے ہیں یہ بیسی آپ نے بنایا ہے بائیو ایکسٹیکٹ بنایا ہے یہاں پہ یہ والا بائیو ایکسٹیکٹ اور سلیوشن ان دونوں کو مکس کیا ہے اس گولڈ آئین کی ریڈیکشن ہوئی یہ گولڈ آئین بن گیا پھر آپ نے جب گولڈ ایٹم بن گیا سوری پھر گولڈ ایٹم نے گروتھ ان کی ہوئی گولڈ سیڈ کیوں پر آپ کے پاس یہ والے گولڈ نینو پارٹیکل بن گئے اور ایٹم ایڈ آف دے سٹیبلائزیشن ہو گئی اور کیپنگ آف دے گولڈ نینو پارٹیکل بائی ویریس کمپاؤنڈ فرام گیری ان سورسز آپ اس کی کیپنگ بھی کر دیتے ہیں جو کہ اسے سٹیبلائز کر دیتا ہے اسے نان ریاکٹیو کرتا ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ریاکٹ کر کے یا اگلومریٹ ہو کے کچھ اور بڑے پارٹیکلز بنا دیں آگے اگر ہم چلیں تو آخر میں یہاں پہ میں آپ کو انٹرا سیلولر اور ایکسٹرا سیلولر سمجھانا چاہ رہا تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک مایکرو آرگنزم کا سیل ہے یہ سیل میبرین ہے یہ کروموسومز ہے نیچے بیچ میں کروموسومز یہ پڑے ہیں یہ سیل وال ہے تو یہ والا جو انزائمز اور گولڈ نینو پارٹیکلز ہیں یہ ایکسٹرا سیلولر میں اس کے باہر ہی ریڈیوس ہوتے ہیں یعنی یہ سیل ہے سیل کے باہر ہی یہ ریڈکشن ہوتی ہے انزائمز کی موجودگی میں گولڈ کے آئین کی اور یہ آپ کے پاس گولڈ نینو پارٹیکلز بن جاتے ہیں جبکہ دوسرے کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں کہ گولڈ کے نینو پارٹیکلز ہیں یہ سیل کے اندر آیا گولڈ کا یہ آئین ہے گولڈ کا یہ انزائمز کی موجودگی میں اس کی ریڈکشن ہوئی اور یہ گولڈ ایٹم اور پھر اس کے بعد نینو پارٹیکلز بن گئے یہ تو ہمارا آج کا لیکچر آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور میرا کہیں کہیں خیال یہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کامنٹ سیکشن میں ایک قویسٹن پوچھیں اور اگر آپ کو دونوں باتیں نہیں ہوئیں تو پھر آپ ویڈیو کو آف کر کے سو جائیں Thank you so much